یا ایوہ اللہین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکن و انتو تعالبون اے ایمان کے دعوے دارو خیانت نہ کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ایمان کا عہد کیا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اب اس میں خیانت ہے ان کے اکام سے اب روبردانی کرو یہ خیانت ہے پھر سب سے بڑی امانت تمہارے اندر جو اللہ نے رکھی ہے وہ اپنی روح میں سے پھوکا ہے اِنَّ عَرَضْنُ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّبَاوَاتِ وَاللَّرْدِ وَالْجِبَانِ وہ امانت جس کا بارے گنا نہ آسمان سمال سکانہ زمین نہ پہاڑ وہ امانت روحِ الٰہی وَدَفَقْتُ فِيهِ مِدْرُوعِ وہ میرے اور آپ کے اندر ہے اب اس روح سے خیانت مت کرو اللہ کی اس امانت کی حفاظت کرو روح کے بتائے ہوئے راستے پر چلو نفس کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو یہ خیانت ہو جائے گی اس امانت کے ساتھ جو تمہارے دل کے اندر ہے اور جب اللہ سے خیانت کرے گا انسان تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپس میں بھی خیانت نہیں کرے گا ایک دوسرے کے مال اگر رکھا گیا ہے تو اس میں بھی خیانت ہوگا اور آج ہمارے ہاں یہ خیانت نوٹ کر لیجئے جس سطح کو پہنچ چکی ہے بددیانتی خیانت کہتے ہیں کہ اب کچھ کم ہوئی ہے کچھ اونچے تبقے کے اندر کچھ کم ہوئی ہے لیکن ہمارا حال کیا تھا ملک اس حال کو پہنچا کیوں سب سے بڑی شئے اس میں خیانت جو جتنا بڑا اتنا خائن جو جتنا ہاتھ رنگ سکتا تھا اس نے رگا ٹیٹ کے نام سے پیسے آتے رہے قرضیں آتے رہے بوجھ قوم پر لگتا چلا گیا پیسہ واپس جا کر انہی کے بینکوں کے اندر دپاگر ہوتا رہا ہے اس نے پاکستان کی بیشت کا بڑا غرق کیا تھا جس کے نتیجے میں وہ فیلڈ سٹیٹ ڈیکلیئر ہونے بارا تھا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ دیکھو جانتے بوچھتے یہ کام نہ کرو کبھی سہون کوئی بات ہو گئی غلط کام ہو گیا تو معافی مانگو جانتے بوچھتے دھڑائی کے ساتھ یہ کام نہ کرو وَعْلَمُوا اَنَّمَا أَمْبَالُكُمْ وَأَعْلَادُكُمْ فِتْنَةً اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں اسی مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں تو سب کچھ کرتے ہو نا بڑے سے بڑا مکان بنا لوں وِلَّا بنا لوں محل بنا لوں اولاد کو تیس تیس ہزار روپے مہینے کی فیس دے کر لمز میں پڑھوالو با قیمت ہے مارکٹ کے اندر اس کی دگری کی قیمت ہے یہ حال اب وہ تیس ہزار اگر جائز طریقے سے نہیں آ رہے تو نا جائز طریقے سے آئے وَعْلَمُونَ أَنَّمَا أَمْبَالُكُمْ وَأَعْلَادُكُمْ فِتْنَةً یہ بات تو کسرت کے ساتھ آ چکی ہے سورہ منافقون میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں کہ سوٹی ہیں جن پر تم پرکھے جا رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں وَعْلَلَّهِ اِمْدَهُ عَجُّ نَعْزِيمُ اور یہ کہ عجرِ عظیم تو صرف اللہ کے پاس ہے حرام کمائی سے بچوں کو تعلیم دلواؤ رہے ہو تمہارا خیال ہوگا کہ یہ بچیں ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے ہو سکتا ہے وہ تمہیں ٹھوکر مارے کسی اولڈ ہاؤس میں لے جا کے ٹھکا دے کہ ہمارے عیش کے اندر یہ دخل نہ دے یہ بڑھے جو ہے خامخواہ کو ہمارے لئے مسئیبت بنے ہوئے ہمارے بچوں کو ڈھانٹے رہے تھے انہیں جاؤ اور رکھ دو کسی اولڈ ہاؤس کے اندر یہ ہو سکتا ہے عجرِ عظیم تو صرف اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جو پیسہ خرچ کرو گے جو وقت خرچ کرو گے جو سرائیت خرچ کرو گے اس کا بھرپور مدلہ وہ دے سکتا ہے اس کے خزانے بے پایاں ہیں اور تو کوئی تمہیں بدلہ دی دے سکتا ہے وہ ایک ہسٹری آف انگلنڈ میں آتا ہے ایک بادشاہ جو ہے وہ بہت لالچی تھا اور پیسے جو اسے ایک وزیر مل گیا تھا جو بہانوں بہانوں سے عمرہ سے پیسے اٹھتا رہتا تھا حلال سے عرام سے جائز سے ناجائز سے دباؤ سے لالچ سے لیکن نے وہ بورا ہوا تو اسی بادشاہ نے اس کے اوپر ظلم کیا تب اس نے حصلت سے کہا ہیڈ آئی سرڈ گاوڈ دی وے آئی سرڈ دی کنگ جس طرح میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے کاش کہ میں نے اسی طریقے سے خدا کی خدمت کی ہوتی تو وہ مجھے اس بڑھاپے کے اندر ظلیل و خار نہ کرتا یہی حصلت کہیں آپ کے دلوں میں نہ آئے ہم نے ان کے لئے حرام خوریاں کی اپنی آخبت پر بات کی ان بچوں کے لئے ان کو عالی سے عالی تعلیم دینے کے لئے اور آج ان کے سرور ہمارے ساتھ کیا ہے صرف اللہ ہے یہ قلمہ حصل ہے عجر جو ہے بڑا وہ صرف اللہ کے پاس ہے کوئی نہیں دے سکتا نہ آپ کیوں رادہ آپ کو عجر دے سکتی ہے نہ اور کسی کے لئے آپ نے اگر کوئی بے ایمانی کی کسی غور کے لئے آپ نے غلط سفارش کی اور کسی کا کام کرا دیا اگر کیا عجر دے دے گا تمہیں